براہ راست آپ کو جیک بابات لیا چلیں گے جہاں پہ وزیر خارجہ شاہمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سر اور زرداری کی شاست لڑک کانے پر غالب آ گئی آپ نے کل دیکھا کہ ایک طرف سندھ حقوق مارچ ہے اور دوسری طرف سرکاری مارچ ہے بدین میں کیا ہوا بدین میں پورے میڈیا نے دیکھا کہ سرکاری مشینری استعمال ہو رہی ہے پولیس کی گاڑیوں پہ پیپلز پارٹی کے جھنڈے بانٹے جا رہی ہیں فائر برگیڈ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جھنڈے عویزہ کر رہی ہے پورا میڈیا اس بات کا گواہ ہے میری اطلاع کے مطابق میں پہلے عرض کر چکا تیس تیس ہزار رفیہ ایک ایک کارکن کو جو اسلام آباد جا رہا ہے اس کو گیارہ دن کا پیکج دیا گیا میں آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ سندھ کی ہر میونسپل کمیٹی سے ہر ٹاؤن کمیٹی سے پانچ پانچ لاکھ میونسپل اور تین تین لاکھ ٹاؤن کمیٹی سے لیا گیا ہے سندھ کے اپنا پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے لیے یہ عوامی حقوق پر ڈاکہ نہیں تو اور کیا ہے اسی کے دفاع کے لیے تو ہم نکلے ہیں آج انشاءاللہ چھے بجے عمران خان قوم سے خطاب کر رہی ہیں میری ابھی ٹیلی فون پر عمران خان صاحب سے وزیراعظم سے چیمن تحریک انصاف سے فون پر بات ہوئی ہے ابھی دو منٹ پہلے اور انہیں مجھے کہا ہے کہ آج چھے بجے میں قوم سے مخاطب ہوں گا اور قوم کے سامنے ایک وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا آج اعلان کرنے والے ہیں میں آج پوری پاکستانی قوم کو کہتا ہوں تیار ہو جائیں دل کی بات کریں گے انہیں آپ کی تکالیف کا احساس ہے انہیں پتا ہے کہ پاکستانی قوم کس درد اور کس قرب میں سے گزر رہی ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک ایک طولہ جمع ہو گیا ہے اور وہ ان استثالی قوتوں کے عظم کا ایک نیا ارادہ رکھتے ہیں اور ایک نئی تجدید اہد کے ساتھ انشاءاللہ جیسے خیبر پختون خواہ سے نکلے تھے پنجاب میں داخل ہوئے آزاد کشمیر میں گئے گلکت بلتستان میں گئے انشاءاللہ اب سندھ میں بھی وہ آنے والے ہیں تو میں بالکل شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سندھ کے لوگوں کا گوٹوں کے چھوٹے چھوٹے قسموں میں سڑکوں پہ جو میں نے نوجوانوں کا میں نے خواتین کا بزرگوں کا جو میں نے استقبال دیکھا ہے وہ اتنا حوصلہ افضا ہے اور میں جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں اگر لڑکانہ کی انتظامیاں میں ذرا بھی سوج بوجھ ہے تو وہ تحریک انصاف کے کافلے کو نہیں روکے گی کیونکہ پنجاب میں ہم نے پیپلز پارٹی کے کافلے کو نہ روکنے کا فیصلہ کیا ہے بلاول جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں ان کا حق ہے ان کا ملک ہے ہم وفاق ہیں اگر پنجاب وفاق کی اکائی ہے تو سندھ بھی وفاق کی اکائی ہے اگر بلاول پنجاب جا سکتے ہیں تو میں سندھ نہیں آسکتا میں نے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا پہچانا انشاءاللہ ہم لارکانہ جائیں گے اور اگر کوئی رکاوٹ کھڑی کی گی تو توڑ دیں گے رکاوٹ کو انشاءاللہ ہم لارکانہ آج پہنچیں گے اور اپنی بات کریں گے دیکھیں یہ سندھ کی میں سوال سمجھ گیا آپ کا میرے بھائی یہ سندھ حکومت کی ناکامی کا ایک ایک کہتے ہیں نا بچاؤ ہے سیونتھ نیشنل فینینس آوارڈ جو دیا گیا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کو اور دیگر صوبوں کو جو وسائل دیئے گئے آج میں پوچھنے آیا ہوں وہ پندرہ سال میں وسائل خرچ کہاں ہوئے اس کا زیاہ آج ان کی تجوریاں بھر گئیں اور سندھ کا خزانہ خالی ہو گیا اسی کا تو حساب مانگنے آیا ہوں اسی کا سوال تو اٹھانے آیا ہوں یہ لوگوں سے یہ اس قسم کے ناٹک نہیں رچا سکتے لوگ بہت آگے جا چکے ہیں میڈیا نے سوشل میڈیا نے لوگوں کو اتنا باخبر کر دیا ہے کہ پل پل کی خبر ان کے پاس پہنچتی ہے ایک ایک منٹ کی ان کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں صرف پاکستان کی نہیں دنیا کی خبریں ایک منٹ میں پہنچ جاتی ہیں یہ اپنی ناکامیوں کو اگر فیڈل گورمت پر تھوپنا چاہتے ہیں تو لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے دیکھئے تعلیم سندھ حکومت کی ہے وفا کی حکومت کی ہے سندھ حکومت کی صحت کا نظام کون چلا رہا ہے سندھ حکومت پینے کا پانی کا نظام کون دیتا ہے سندھ حکومت کچھنا اٹھانے کے ذمہ داری کس کی ہے سندھ حکومت جو امنی اماں کی صورتحال ہے پولیس کس کے تابع ہے سندھ حکومت ریونیو ڈیپارٹمنٹ کس کے تابع ہے سندھ حکومت سارے سینیٹیشن ووٹر سپلائے کس کے پاس ہے سندھ حکومت مینسپل کوپریشن کس کے پاس ہے سندھ حکومت میٹرپولٹن کس کے پاس ہے سندھ حکومت کراچی کی بات کر رہا ہوں تو یہ آج اپنی ناکامیاں اگر وفاق پہ ڈالیں تو لوگ بچے نہیں ہیں پندرہ سال ہو گئے ہیں میرے بھائی پندرہ سال تحریک انصاف کو تو تین سال ہوئے ہیں چلے تین سال ہم تھے اس سے پہلے کیا تھا چلے تین سال ایک طرف رکھ لیں بارہ سال کا حساب دے دیں میں آج کہہ رہا ہوں میں آج برملا میڈیا پہ پھر کہہ رہا ہوں عاصف علی زرداری اور عمران خان آمنے سامنے بیٹھ جائیں عمران خان سے عاصف علی زرداری قومی ڈیبیٹ میں ساڑھے تین سال کا حساب مانگیں عمران خان دیں گے اور عمران خان عاصف علی زرداری سے پندرہ سالوں کا حساب مانگیں گے وہ بھی دے دیں اور قوم فیصلہ کر لیں کون سچا کون جھوٹا شاہ صاحب ایک اہم مجھلہ یوکرین کے جو میں پاکستانی طلبہ خصے میں ہیں ان کی انقلاء کے حوالے سے کیا اقدامات کی جارہے ہیں میں بتا رہا ہوں بکاوز بے خبر ہے نا آپ کو خبر سن لیں نا ہم میں بتاتا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے آپ سمجھئے اب آپ نے سوال کیا تو تسلی سے جواب لیجئے یوکرین میں تقریباً تین ہزار ہمارے سٹوڈنس اور اور تقریباً چار ہزار کے قریب ہمارے ڈائیسپورا اس جب یہ صورتحال بن رہی تھی تو ہم نے ان سے رابطہ کیا بہت سے سٹوڈنس نے ہماری درخواست پر وہاں سے وہ سیف جگہ پر منتقل ہو گئے کچھ نہ جا سکے اس کی وجہ کیا ہے ان کا قصور نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ان کی یونیورسٹی سے ڈاکومنٹس تیار نہیں تھے وہ نئے گئے تھے داخلہ فیض جمع کرا دی تھی ریجسٹریشن ان کی ہونی تھی اگر ریجسٹریشن ڈاکومنٹس ان کے پاس ہوں گے تو ٹریول کر سکیں گے تو انہوں نے خود مولت مانگی اور جو کہ بجا طور پر سمجھ آتی ہے لیکن ہم نے ان کو کہا کہ آپ جلد از جلد اپنی ڈاکومنٹیشن مکمل کریں اور آپ ویسٹن یوکرین کی طرف منتقل ہو جائیں کیوں ویسٹن کی طرف کہ مسئلہ جو ہے وہ ایسٹن کی طرف تھا اور ویسٹ کی طرف نہیں تھا ویسٹن یوکرین قدرے پرامن بھی ہے اور سیف بھی ہے ہم نے اپنی ایمبسی کو بھی شفٹ کیا کیو سے ترنوپل کی طرف شفٹ کیا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ وہ پولینڈ کے بورڈر کے پاس ہے تاکہ وہاں سے ہم اپنی آپریشنز کو لانچ کریں اور اپنے بچوں کو بائی بس بائی ٹرین وہاں سے ہم پولینڈ ہنگری رومینیا منتقل کر سکیں دفتر خارجہ نے رومینیا ہنگری اور پولینڈ کی حکومتوں سے رابطہ کر لیا ہے اور ان سے ہم نے ترخواست کیا ہماری مدد کریں میری کل یوکرین کے وزیر خارجہ سے خود بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے ترخواست کی ہے کہ ہمارے بچوں کو وہاں سے ہم سیف ایگزٹ چاہتے ہیں انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں لیکن انہوں نے مجھے بات سمجھائی ہے اور یہ میں قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت لاکھوں لوگ بورڈر کی طرف روا دوا ہیں ہمارے جو کروسنگ پوائنٹس ہیں وہ چوک کر چکے ہیں بورڈر پر چالیس چالیس کلو میٹر لمبی کتاریں ہیں لائنیں ہیں بسوں کی گاڑیوں کی لوگوں کی ہمارے کروسنگ پوائنٹس چوکٹ ہیں اس وقت ہم مذاکرات کر رہے ہیں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ کہ کروسنگ پوائنٹس کی تعداد میں اضافہ کیا جائیں جیسے تعداد میں اضافہ کیا جائے گا انخلاء تیزی سے ہو سکے گا انہوں نے مجھے کہا کہ بچوں کو کہیں کہ فیلحال وہ ویسٹن یکرین میں جو پرمن ہے اس وقت وہاں اپنے محفوظ جگہوں پہ رہے ہیں جیسے چوکنگ پوائنٹس کھلتے ہیں تو ہم ان کو فسیلیٹیٹ کریں گے ہم نے ان کے ہما قسم کی سہولت کی ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ پاکستانی کمیونٹی والے ایسے ہیں جنہوں نے یکرین میں شادیاں کر رکھی ہیں ان کے گھر آباد ہیں وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں زبردستی ہم کسی کو نہیں لے جا سکتے لیکن جو بھی جانا چاہتا ہے پاکستانی ہمارا سٹوڈنٹ یا شہری ہم اس کی مدد کے لیے بلکل تیار ہیں ہم ہم کی پوری مدد کریں گے دیکھئے مبارک ہو تو پھر گھبرات کیوں ہے اگر لٹل مارچ ہے تو پھر پسینہ کیوں آ رہا ہے یہ پریشانی کیوں ہے ٹھیک ہے نا پھر تو انہیں اتمنان سے آگے بڑھنا چاہیے اتمنان سے الحمدللہ میں مطمئن ہوں میں اس لیے مطمئن ہوں کہ میں نے سندھ کے آنکھ لوگوں کی آنکھیں پڑھ لی ہیں میں نے ان کی آنکھ میں جو چمک ہے نا وہ میں نے دیکھ لی ہے اور میں نے ان کی آنکھ میں ان کی حکومت کے خلاف جو نفرت ہے وہ بھی دیکھ لی ہے وہ کہہ رہے ہیں پندرہ سال نوکریاں تم بیچو اے میں نے ایم پی ایس تو آج آپ بتائیں نا جن کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی آج وہ لینڈ کروزر کے مالک ہو گئے کتنی کچھی عبادیاں پکی ہوئی ہیں کتنے سندھ کے غریب ہاری کے بچے کو انصاف اور روزگار ملا ہے پندرہ سال بلاول کہنا ہے روزگار دوں گا پندرہ سال سے تم سندھ میں بیٹھے ہو کیا کیا تم نے عمران خان جواب دے بالکل جواب دے گا عمران خان جمہوری آدمی ہے کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے ووٹوں سے آیا ہے یہی لوگ کہتے تھے میں ان کو کہتا ہوں سندھ حکومت والوں کو وہ جب ہم خیبر پختون خواہ میں شروع ہوئے تھے نا وہ کہتے تھے لٹل لٹل ہے پھر ہم پنجاب میں گئے تو لٹل لٹل تھے پھر ہم ازاد کشویر میں گئے تو لٹل لٹل تھے پھر ہم گلکت بستلتان میں گئے تو لٹل لٹل تھے آج ہم سندھ میں آئے تو لٹل لٹل ہیں جواب میرا آپ کیا وزار خارجہ شاہ محمود قریشی جیکب آباد بے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ آج وزیراعظم عمران خان میڈیا میں خطاب کریں گے اور آج بڑا اہم اعلان کریں گے اور قوم سے خطاب میں وہ اہم اعلان کریں گے جبکہ انہوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ ہم نے پنجاب میں پی پی خافلے کو نہ رکنے کا فیصلہ کیا ہے اگر لڑکانا گئے اور رکاوٹ کھڑی کی گئے تو وہ رکاوٹ ہم توڑ دیں گے اس کے لئے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ عوام کی جانب سے سندھ حقوق مارچ کا استقبال بہت امید حفظہ ہے وزیراعظم کے حوالے سے کہنا تھا کہ وہ قوم کا درد جانتے ہیں اور آج کھل کر بات